بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان کے نیچے قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندے کو پکڑ لیں گے حکم ہوگا کہ اس کے عذاب کو دیکھ لو اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں چنانچہ فرشتے تمام عذاب کو دیکھ ڈالیں گے کوئی نیکی نہیں ملے گی پھر فرشتے اسے کہیں گے آپ جرہ اپنی جمان باہر نکالو کہ اس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یا نہیں جب وہ جمان نکالے گا تو کچھ پرس پید خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پائیں گے اسی وقت حکم ہوگا جہا ہم نے تجھے بخش دیا یہ وہ کمرہ دالت ہے جہاں آپ کا کوئی رتبہ کام نہیں آئے گا یہاں آپ کا کوئی وکیل نہیں ہوگا یہاں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا یہاں آپ کی طولت نہیں چلے گی یہاں سے باغنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا یہاں آپ کا چیخ نہ چلانا کوئی بھی نہیں سنے گا یہاں آپ جوٹ نہیں بول سکیں گے اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا آمین بے عدبی کا انجام حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الراہی نے ارشاد فرمایا کہ تین عبدال پرباد کرتے ہوئے بغداد شریف سے گدرے ان میں سے دونے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدب کرتے ہوئے درگاہ گوزیہ کے اوپر سے پرباد نہ کی جبکہ ایک عبدالق اوپر سے گدرا اس بے عدبی کی وجہ سے وہ عبدال زمین پر گر گیا اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے اور اس کا حال خراب ہوا یہ تمہاری بیوی ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقاض پہلے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ جبرائیل اللہ علیہ وسلم کے ایک بھکڑے میں تمہیں لپیڑ کر لے آیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے میں نے اس کے چہرے سے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھی میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے خود ہی پورا کر دے گا فرشتہ آنان میں ہوترتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتہ آنان میں ہوترتے ہیں اور آنان سے مراد بادل ہیں یہاں فرشتے ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے اور یہی سے شیعتین کچھ چھوڑی چھوڑے باتیں اڑا لیتے ہیں پھر کہنوں کو اس کی قبر کر دیتے ہیں اور یہ کہن سو جھوٹ اپنی طرف سے ملاکاری سے بیان کرتے ہیں میں شرم سے پانی پانی ہو گیا حضرت عبداللہ بن مقفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے محل کا محاضرہ کیے ہوئے تھے کسی شخص نے ایک کپی بینکی جس میں چربی بری ہوئی تھی میں اسے لینے کے لیے لپکا لیکن مڑ کر جو دیکھا تو پاس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھو تھے میں شرم سے پانی پانی ہو گیا بیانی پانی 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 پ موسیقی